لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وفادار عورتیں وفادار بیویاں ان کے تو بہت قصے سنے ہوں گے آپ نے آج آپ کو ایک وفادار شوہر کا قصہ سناتا حضرت معاویہ کا زمانہ ہے ایک دن دمشق میں اپنی مجلس لگائے بیٹھے تھے دربار کی کیفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ جگہ دونوں جانب سے کھولی ہوئی تھی تاکہ ہوا آسانی سے گزر سکے حضرت معاویہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف فرما تھے اور ارکان دولت آپ کے سامنے تشریف فرما تھے آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص آپ کی جانب بڑا چلا آرہا ہے اور بڑی تیز رفتاری سے بڑا چلا آرہا ہے ننگے پاؤں ہیں اُدن سخت گرمی بھی بڑھ رہی تھی حضرت معاویہ نے کوئی سوچا پھر فرمایا آج جو اس کی حاجت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی حاجت نہ ہوگی پھر اپنے غلام کو فرمایا اے غلام اس کے پاس جاؤ اور اس کی حالت کی پوچھ گچھ کر پس اللہ کی قسم اگر یہ فقیر ہوگا تو اس کو مالدار کر دوں اور اگر شکوہ و شکایت لایا تو ضرور انصاف دوں گا اور اگر مظلوم ہے تو ضرور مدد کروں گا تو قاسد نے جا کر ملاقات کی سلام جواب ہوا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں کہا میرے سردار بنی عزرہ کا ایک دہاتی شخص ہوں امیر المومنین کے پاس آیا ہوں ان کے کسی افسر کے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے خدا کے لیے میری عرض سن لیں قاسد نے جا کر حضرت معاویہ کو کہا تو خیر بہرحال یہ عرابی بدو چل کر حضرت معاویہ کی خدمت میں آیا عدب سے سلام عرض کیا پھر اس کے بعد اس نے اپنا افسانہ کہنا شروع کی حضرت امیر معاویہ کی تعریف کی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے سعدہ نے اپنی محبت میں قید کر لیا ہے اور میرے دشمن کے سامنے مجھے لاغر کر دیا ہے اور دشمن نے ظلم کیا ہے انصاف نہیں کیا اور میرے اہل نے مجھے غزبناک کر دیا ہے اور بڑا لمبا چوڑا اس نے ایک قصیدہ سنایا بارحال اس نے اپنے عشق کی داستان سنائی کہ ایک عورت ہے جس سے مجھے محبت ہے نام اس کا سعدہ ہے اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور آپ کے ایک افسر نے مجھے ظلیل و خور کر دیا جب عرابی اپنے شیر سے فارغ ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے ہمارے کسی عامل کی شکایت کی ہے لیکن تو نے اس کا نام نہیں بتایا تو عرابی نے کہا اللہ امیر کو سلامت رکھے آپ کے چچا کا لڑکا مروان بن الحکم مدینہ کا گورنر حضرت معاویہ نے پوچھا اس کے ساتھ تیرا کیا قصہ ہے تو عرابی کہنے لگا امیر آپ کو اللہ سلامت رکھے میری ایک چچا زاد بہن ہے جس کو میرے باپ نے نکاح کا پیغام دیا تھا میرے لیے اس لڑکی سے میری شادی ہو گئی میں اس سے بہت محبت کرتا وہ عقل والی بھی ہے حسن والی بھی ہے قرابت دار بھی ہے ساری کی ساری چیزیں اس میں پوری ہیں ہم بڑی عیش و عشرت اور خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اور میرے پاس اونٹوں اور بکریوں کے ریور تھے اور میرا دل و جان اپنی بیوی پر رہتا تھا پھر اس پر اللہ کے فیصلے اور زمانے کے حوادث چلنے لگے اور وہ بیمار ہو گئی میں نے اس کی تندرستی کے لیے اپنے پاس جو کچھ تھا سارا کچھ لگا دیا پھر ایک دن اس کا باپ آیا اور دیکھا کہ اس کی بیٹی اس قدر بیمار ہے تو مجھ سے زبردستی اپنی بیٹی کو چھین کر لے گیا میں اس کی منتیں کرتا رہا اس نے مجھے دھتکار دیا میں اپنی شکایت لے کر مدینہ کے عامل مروان بن حکم کے پاس گیا اس کو شکایت کی تو اس نے لڑکی کے باپ کو بلوایا اور پوچھا کہ تُو نے اپنے بھتیجے اور اپنی لڑکی یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں ان کے درمیان رکاوٹ کیوں ڈال دی ہے تو میرا چاچا اپنی بات سے ہی پھر گیا کہنے لگا یہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں میں نے مروان سے کہا آپ لڑکی کو بلوا کے لڑکی سے پوچھ لیں میں اس کا شور ہوں وہ میری بیوی ہے ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں یہ آدمی ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو عامل نے لڑکی کو بلوا لیا لڑکی جلدی سے آئی اور عامل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو جب مروان کی نظر پڑی اس لڑکی پر تو مروان پر شیطان کا غلبہ ہو گیا مروان اسے تو مجھے کیا دیتا الٹا پکڑ کے مجھے جیلم بھیجوا دیا اور اس لڑکی کے باپ کو اپروچ کیا اور کہنے لگا کہ تُو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے میں ہزار دینار دوں گا اور مزید تجھے دس ہزار درہم دوں گا پھر تُو چین سے اپنی زندگی گزاری ہو اور فکر نہ کر یہ جو البندہ جس کو میں نے قید کیا ہے نا اس سے طلاق میں دلواؤں گا تیری لڑکی کو تو لڑکی کے باپ نے کہا اگر تُو ایسا کر لیتا ہے تو مجھے منظور ہے جب اگلا دن آیا تو اس نے مجھے بلایا اور میں پہنچا تو وہ مجھ پر بہت غضبناک ہوا اور دھاڑنے لگا کہنے لگا سعدہ کو طلاق دے میں نے کہا میں کیوں طلاق دوں اسے تو اس نے مجھے مارنے کا حکم دیا پھر مار پٹائی کے بعد دوبارہ جیل میں بھیجوا دیا جب دوسرا دن ہوا تو پھر بلایا اور کہنے لگا طلاق دے میں نے کہا میں نہیں طلاق دیتا تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا انہوں نے مجھے پھر مارنا شروع کر دیا اور پھر مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تیسرا دن ہوا تو اس نے مجھے پھر بلایا اور تلوار چمڑا اور جلاد کو بھی بلوایا اور کہا اے دیہاتی میرے رب کی زندگی کی قسم اور میرے باپ کی شرافت کی قسم اگر تُو اب طلاق نہ دے گا تو میں تیرے جسم سے تیری گردن کو جدا کر دوں گا قتل کے قوف سے میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی ہو گئی تو اس نے اس سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رات بسر کی پھر کہیں جا کر مجھے آزاد کی اور اب میں وہاں سے آپ کے فاس یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ مجھے عدل و انصاف چاہیے مجھے آپ سے عدل و انصاف کی امید ہے مجھ پر رحم فرمائیے یا امیر المؤمنین اللہ کی قسم یا امیر المؤمنین مجھے غموں نے مشقتوں میں ڈال دیا ہے رنج و فکر نے مجھے پگلا دیا ہے میں سعدہ کی محبت میں عقل کھو بیٹھا ہوں پھر وہ رونے لگ گیا اور قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے امیر و آبیہ ابھی تک تو بیٹھے ٹیک لگائے اس کی بات سن رہے تھے پھر اٹھ گئے کہ جیسی دیکھا کہ عرابی شیر کہتے کہتے بے ہوش ہو کے گر گیا ہے تو کھڑے ہو گئے اور عرابی کو دیکھا پھر بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرمایا مجھے مروان بن حکم نے تنگ کر رکھا ہے دین کی حدود میں اور مسلمانوں کے حرم میں وہ ظالم ہو گیا ہے پھر دوات اور کاغذ منگوایا اور مروان کے پاس لکھا اما بعد مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تُو نے اپنی رعایہ پر بعض حدود دین میں ظلم کیا ہے اور ایک مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال کیا اور جو ایک ٹکڑے یا ایک سلطنت کا مالک ہو اس کو ضروری ہے خاص طور پر کہ وہ اپنی نکاح کو پست رکھے اپنے نفسوں کو لذتوں سے روکے حاکم کی مثال تو چرواہے کسی ہے کہ وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بھیڑیوں سے بچاتا ہے نہ کہ خود بھیڑیا بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ڈاک کے آدمی کمیت اور نصر بن زیبان کو بلوایا اور جب وہ آئے تو کہا یہ خط مروان کو دے دینا اور اس کے ہاتھ میں رکھنا اور یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور سلام کی اور خط دے دیا مروان بار بار اس کو پڑھتا رہا پھر کھڑا ہوا اور سعدہ کے پاس روتا ہوا گیا جب سعدہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے سردار کیا ہو گیا کہا امیر المومنین کا خط آیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تجھ کو طلاق دے کر واپس امیر کے پاس بھیج دوں اور میری تمنا تھی کہ مجھے میں تجھے دو سال اور رکھوں پھر خواہ مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو مجھے یہ پسند تھا اس سے کہ میں تجھے طلاق دے بہرحال اس نے لڑکی کو طلاق دی اور ساتھ ایک خط لکھا حوالے کر دی جب یہ مختصر قافلہ امیر کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط کھولا اور مربان کا جواب پڑا اور پھر فرمایا واللہ خط تو اچھا لکھتا ہے لیکن عمل برا کرتا ہے پھر لڑکی کو بلوایا دیکھا تو بہت ہی نرم و نازک لڑکی تھی اس کو واقعی دیکھنے سے اقل و ہوش اڑ جاتے تھے امیر معاویہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنے ہم نشینوں کو فرمایا واللہ ہی یہ لڑکی کامل تخلیق والی ہے اگر اس کی نعمت کامل ہو تو اس کے مالک کے لیے ہوگی پھر اس کو بلوایا اور اس سے گفتگو تو وہ تو عرب کی بڑی فسیع و بلیغ عورت پھر حضرت معاویہ نے عربی کا امتحان محبت لیتے ہوئے فرمایا کیا تجھ کو اس کے بدلے صبر ہو سکتا ہے اس طرح کہ میں تجھ کو تین کماری لڑکیاں دوں اور ہر لڑکی کے ساتھ ہزار درم ہوں اور ہر ایک کے ساتھ دس دس جوڑے دیباج کے حریر کے کتان کے یہ مختلف ریشم کی اقسام ہوتی ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے وظائف ہیں وہ تیرے لیے بھی مقرر کر دوں کہ ساری زندگی تجھے ملتے رہے تو پھر حضرت معاویہ نے اپنا کلام مکمل کیا تو عربی چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑا حضرت معاویہ سمجھے کہ شاید مر گیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو افاقہ ہوا تو پوچھا عربی کیا کیا حال ہے کہا بہت برا حال ہے یا امیر المومنین میں تو آپ کے پاس عدل و انصاف کی نیت سے آیا تھا یہ آپ نے مجھے کیا سکے سنایا خدا کی قسم میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اے امیر المومنین خدا کی قسم اگر آپ اپنی پوری خلافت کا مال مجھے دے دیں تب بھی میں سعدہ کے بغیر راضی نہ ہونے کا تو پھر حضرت معاویہ نے فرمایا تو ہمارے پاس اقرار کر چکا ہے کہ تُو نے اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ عدد گزار کر جدا بھی ہو چکی ہے اور مروان سے بھی لیکن ہم اس لڑکی کو اختیار دیتے ہیں کہ جس کے پاس چاہے جائے عربی نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین پھر امیر معاویہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سعدہ ہم میں سے کون تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے امیر المومنین اپنی عزت و شرف اور محل کے ساتھ یا مروان اپنے ظلم و غضب کے ساتھ یا یہ عربی اپنی بھوک اور تڑپ کے ساتھ تو لڑکی نے اپنے چچا ذات کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ اگرچہ بھوک و افلاس میں ہیں لیکن پھر بھی میرے نزدیک میرے اہل و پڑو سب سے باعزت ہے اور یہ عربی محبوب ہے مجھے صاحب تاج سے اور اس کے عامل سے اور درحم و دینار والے سے پھر لڑکی نے کہا اے امیر المومنین اللہ کی قسم میں حوادثات زمانہ کے باوجود اس کو رسوا کرنے والی نہیں ہوں میری اس کے ساتھ بہت امدہ زندگی بسر ہوئی ہے تو اب تنگی اور مشکلات میں بھی سبر کروں گی اور سختی اور نرمی بھی برداشت کروں گی اور آفیت و مسیبت میں بھی ساتھ رہوں گی اور جو اللہ نے اس کے ساتھ میری قسمت میں لکھا ہوگا اس پر راضی ہوں گی تو حضرت معاویہ بڑے متعجب ہوئے اور آپ کے ہم نشین بھی محضوظ ہوئے اس کی کامل عقل اور حسن کے ساتھ اور اس کی انتہائی مروت اور وفاداری کے ساتھ پھر حضرت معاویہ نے ان کے لیے دس ہزار درہم دینے کا حکم فرمایا اس واقعے کو کتاب اخبار النساء میں ابن جوزی نے نقل کیا ہے صفحہ نمبر سکسٹین سے لے کے صفحہ نمبر چونٹی فور تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی